دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا دعوتی اس چینل میں سبسکرائب نہیں کیا ہے تاکہ ہر آلے والی بھی نہیں ہو آپ تک تک بلا کسی تاثیر کے پیشتی رہے کہ ان لوگوں کو بات میں شاعری سمجھیں میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں الحمدللہ بہت سارے پرام کرتا ہونے کہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں شاعر کو بیٹھنے کے بعد میں پیسہ آ رہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے نئے انداز کا سسٹم کہیں چالوں نہ ہو جائے مجھے محسوس ہوتا ہے نئے انداز کا سسٹم کہیں چالوں نہ ہو جائے اے کھولے انداز میں جلسے میں یہ انعام پاتے ہیں کہیں جی ایش ٹی شاعر پہ بھی لاغو نہ ہو جائے اس چیز کے لئے آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے ماشاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ارے جنت میں گھر وہ اپنا بیشک بنا رہے ہیں اور جلزہ میں آکے چکچاک بیٹھے ہیں ادھر ایسا لگ رہا ہے کہ بکری چراؤں ہیں تو یہ معاملہ نہیں ہوئی کہ چہرے پر جو مسکانے کو مسکان پر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں اب تمنا یوں مچلے لگے اگر آپ کے دل میں بھی مچل جائے تو قسم خدا کی سبحانکہ الحمدللہ کے صدائے بلند کر دیجئے گا کہ میرے دل میں اب تمنا یوں مچلنے لگے ارے آجیوں کا قافلہ جن نکلنے لگے اسٹیج ہمارے علماء ایک ارام بھی توجہ دے شیر خل اور جناب اللہ مریار صاحب وہ بھی اسٹیج پر ہیں میں ان کی دعا لیتے ہوئے شیر پڑھتا ہوں کہ میرے دل میں اب تمنا یوں مچلنے لگے ارے آجیوں کا قافلہ جب نکلنے لگے اور دعا کرو کہ سب بن جائے زائرِ طیبہ لیچی پگان سے مکہ کی ٹرینٹ چلنے لگے دعا کرو دعا کرو کہ سب بن جائے زائرِ طیبہ لیچی پگان سے مکہ کی ٹرینٹ چلنے لگے دیکھئے بچے سمجھ کے سب آگا ادھر والے ایسے چونک رہے ایسا لگ رہے کہ میں ہنڈی بولنا ہوں بھئی اردو بولنا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے ایک تو پیور ہنڈی بولنے والا ہوں اس کو اردو بولنے آتا نہیں تھا جب اس کی سائیکل پمچر ہو گئی سائیکل دکان میں گیا اور سائیکل والے کو کہنے لگا اوہ مدر چکر کے مہا چکر کے ابھی ننٹا میرے تور چکر میں تور چکر میں سور چکر کو ہور چکر کر دیا ہے تو اپنے سور چکر سے تور چکر کو رفو چکر کر دے تو سائیکل دکان بولا بولا بھائی صاحب ہم غریب آدمی اتنا سامان میرے پاس نہیں ہے تو وہ ہندی سبجہ نہیں ہے اگر آپ لوگ بھڑتو سمجھ رہے تھے ایک پر لے کر کہتے ہیں شمعان اللہ یہ اسلامی میڈیا گلفام بھائی سے میں گجارش کروں گا کہ ایک دو منٹ کے لیے آپ یہ سٹیج پر آ جائیں اور مقصود میڈیا بھائی سے بھی میں گجارش کروں گا کہ اسٹیج پر آ جائیں اور پوپری دعوت اسلامی میڈیا حافظ کلام صاحب سے میں گجارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر آ جائیں کمیٹی آل انڈیا مشاعرہ بحار کمیٹی آپ کا استقبال کرنا چاہتی ہے میں کہوں گا آپ سے کہ ایک منٹ کے لیے آپ لوگ اسٹریج پر آجائے ہیں آجائے ہیں آجائے ہیں جب سے یوٹیوب پر ان کا کمال آیا ہے پورے ملکہ ہندوستان میں تھمال وچارکھا ہے ماشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر انشاءاللہ بہت مزہ آئے ہیں یہ تمام شورہ کو قائد کر کے دوستو اپنے سرزمین زبریار پھر بھی لے جائیں گے اس کے بعد دھیرے دھیرے انشاءاللہ سب کو آزاد کریں گے آئیے میں بھی ایک ایک مالہ سب کو میں پینانے جا رہا ہوں اور آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالی ایک اور ترقی دے دوستو سجاتے ہیں آؤ اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں تب کہیں جا کر آپ لوگ اسے شاعر دیکھتے ہیں اور اپنے علاقے میں بلاتے ہیں جتنے شاعر اسلام جہاں بھی ہے وہ اپنی جگہ پر اسٹیج پر آجائے ہیں جو حضرات شاعر اسلام جہاں کئی بھی ہے جو کھانا سفاری ہو چکے ہیں وہ تمام شاعر اسلام اور علماء اعظام اسٹیج پر آجائے ہیں ساری دنیا کو دنید آگئی ان کا دیوانہ بیدار ہے آپ لوگ ادھر توجہ دے یہ لہے کر کہہ دے سبحان اللہ کہ ساری دنیا کو دنید آگئی ارے ان کا دیوانہ بیدار ہے اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حق دارہ ہے موسیقی بیدار ہے موسیقی بیدار ہے